کینیڈا میں شیڈیول گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ کا مستقبل خطرے سے دو چار ہو چکا ہے کیونکہ چھبیس جولائی سے اس لیگ کا آغاز ہونا ہے لیکن آئیسی سی نیوی تک منظوری تک نہیں دی ہے اب اس کے حوالے سے اطلاع یہ بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے اپنے جنٹا پلیئرز کو گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ کی انوستی سے روکا ہے اس کی ایک وجہ تو ورکلوڈ بتائی گئی ہے تاکہ پاکستان کے پلیئرز بنگلہ دیش کے خلاف اور انگلینڈ کے خلاف آنے والی تیسریز کے لیے تازہ دم رہیں البتہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ لیگ ابھی تک آئیسی سی سے منظور نہیں کی گئی ہے اس لیے بھی اپنے پلیئرز کو اس لیگ میں نہیں بھیجا جا رہا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ میں ایک بھارتی جو کہ ایک فرنچائز کے آنر ہیں ان کی مشکوک سرگرمیاں بھی آئیسی سی کو ریپورٹ ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ایسی سٹوریاں بھی سامنے آ سکتی ہیں جن کا تعلق مشکوک سرگرمیاں یعنی کہ سپارٹ فکسنگ جیسی سرگرمیوں سے ہو سکتا ہے اس لیے پاکستان کے ریپورٹ بھی محتاط ہو چکا ہے جن میں بابا رازم شاہین افریدی اور محمد رزوان کو ابھی تک انو سی جاری نہیں کیا گیا البتہ یہ بات بھی احران کون ہے کہ اسی لیگ کے لیے پاکستان اپنے دیگر کئی پلیئرز جن میں فخر زمان بھی شامل ہیں ان کو لیگ کے لیے انو سی دے چکا ہے اگر بات منظوری کیا ہے تو پھر یہ کیسے پوسیبل ہے کہ کچھ پلیئرز کو انو سی دیا جائے کچھ کو نہ دیا جائے در حقیقت اب پاکستان کرکٹ بورٹ کو یہ خبر ابھی شاید ملی ہے کہ آئی سی سی سے ابھی تک گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ کو منظوری نہیں ملی ہے اور آئی سی سی حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ کی جانب سے یعنی کہ کینیڈا کرکٹ بورٹ کی جانب سے آئی سی سی کو جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے منظوری نہیں دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی سرگرمیاں ہیں جس کی وجہ سے آئی سی سی کو تشویش ہے اور کینیڈا کرکٹ بورڈ کو کہہ دیا گیا ہے کہ گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ میں ان افراد کے اوپر گہری نگاہ رکھیں تاکہ اس طرح کی کوئی سرگرمی سامنے نہ آئے جس کی وجہ سے مستقبل قریب میں گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ کو بین بھی کیا جائے تو یہ صورتحال ہے اب پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے اس چیز کے پیچھے آ رہا ہے کہ اسی لیے انوستی نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ یہ آئی سی سے ابھی تک منظوری نہیں دی ہے اگر اس طرح کی بات ہے تو پاکستان کے دیگر کلگ بگ بارہ پلیئرز کو اگر انوستی دی گئی ہے وہ بارہ پلیئرز بھی پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ محض ایک بہانہ ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ اگر یہ بات بار وقت پتا چل چکی ہے تو اپنے باقی پلیئرز کو بھی گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ سے دور رکھنا چاہیے لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس حوالے سے کینیڈن کرکٹ بورڈ پوری ٹرائی کر رہا ہے کہ آئی سی سی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ جلدی حل کیا جائیں تاکہ انوستی مل جائے منظوری مل جائے اس کے بعد گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ ایز پر شیڈیول شروع کی جا سکے اب زیادہ وقت باقی نہیں ہے اس حوالے سے گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ کے منتظمین بھی پریشان ہیں کیونکہ ابھی تک کئی ایسے پلیئرز ہیں جن کو اپنے کرکٹ بورڈ سے انوستی ملنے کا انظار ہے اگر اس طرح کے معاملات چلتے رہے تو گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ کا جو فیوچر ہے وہ خطرے سے دو چار ہو سکتا ہے اور اس سال کا ایڈیشن کم از کم منسوق نہ سی ملتوی ہو سکتا ہے اور اس حالے سے اگر آئندہ چند روز کے اندر آئی سی سی اور کینیڈن کرکٹ بورڈ کے درمیان معاملات حل نہ ہوئے تو یہ لیگ آگے چلی جائے گی یعنی کہ اسو ری شیڈیول کیا جا سکتا ہے اور اگر معاملات بلکل حل نہ ہوئے تو آئی سی سی کی جانب سے اسے بینڈ بھی کیا جا سکتا ہے